ہائے فرنز ویلکم ٹوئر چینل سیلیب انفو دوستو آج ہم بات کرنے والی ہیں اینیمل کے ٹریلر کے کچھ ہیڈن فیکٹس کے بارے میں اس میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جو شاید آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں دوستو رمبیر کپور کے اس سین کو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں رمبیر کپور نے بلیک کلر کا چشمہ لگایا ہوگا ہے یہ چشمہ فیشن کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی لیے لگا کے رکھا ہے کہ انہیں آنکھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی جسے آپ نے ٹریلر کی شروع میں دیکھا ہے یہاں آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ رمبیر کپور کی آنکھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے جس چوٹ کو رمبیر کپور چھپانا چاہتا ہے اور چشمہ پہن رکھا ہے اور آپ اس میں ہاتھ کو بھی نوٹس کر سکتے ہیں جو فیکچر ہوا پڑا ہے اور دوستو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمبیر کپور اور انہیل کپور کے کپڑے سیم ہوتے ہیں مطلب کہ ان دونوں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں اب ایسے کپڑے اس وقت پہنے جاتے ہیں جب کسی کی موت ہو گئی ہو اور کسی کا سوگ منایا جا رہا ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر سے کوئی افراد مار گیا ہو تو اس سوگ کی وجہ سے سب نے یہی کپڑے پہن رکھے ہیں اور دوستو اپنی ٹیلر میں سنا ہوگا کہ جب انہیل کپور اپنی بھیو کو کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا کرمنل بن چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا بنے اور دوسری طرح رمبیر کپور جسے پڑھائی کے لیے دوسرے کنٹی میں بھیجا جاتا ہے اور وہ واپس آ کر ایک شادی میں جاتا ہے اور وہاں پر کسی بندے کو مارتا ہے شاید اس سے کوئی دشنی ہوگی اور وہ اپنے باپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک بڑا اور آپ سے اچھا گینگسٹر بن سکتا ہوں اور اس سے لگتا ہے کہ انیل کپور بھی شاید پہلے ایک گینگسٹر تھا اور اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا بھی ایسا بنے اور اپنے اینڈ میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رمبیر کپور ایک بڑی مشین گن سے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک الگ اور یونیک مشین ہے جس میں شاید آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کو چلانے کیلئے ایک انجن کی ضرورت ہوتی ہے جو اس میں لگا ہوتا ہے اور بو بی دیول کا آپ نے یہ بھی سین دیکھا ہوگا جس میں ان کے کپڑوں پر خون لگا ہوتا ہے اور وہ رو رہے ہوتے ہیں اور پیچھے بیکگرونڈ کو دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بو بی دیول کسی شادی پر گئے ہوتے ہیں جہاں پر کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے جس کے وجہ سے بو بی دیول کے کپڑوں پر خون لگا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی انیمل موئی کے بارے میں کچھ فیکٹس جو شاید آپ نے نہ سنے ہو اس میں سے کون سا فیکٹس آپ کو پتا تھا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا